موسیقی احلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کی توفیز سے آپ کیو ٹی وی پر ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ملحظہ فرماریں اور ہمارا یہ ایک سیگمنٹ ہے ایمان کی حقیقت کے انوان سے کوشش ہے کہ قرآن حکیم کی منتخب آیات آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر نشست میں قرآن حکیم کے ایک یا دو آیات کا مطالعہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جائیں تاکہ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں ایمان کی حقیقت کے حوالے سے کوئی ایک خاص گوشہ آپ کے ہمارے سامنے آ جائے آج جس مبارک آیت کا قرآن حکیم سے انتخاب کیا گیا ہے وہ صورت البقرہ کی آیت امبر آٹھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ارشاد فرمایا وَمِنَمْ نَاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ کا تفسرہ کیا ہے یہ ایمان والے نہیں ان کا دعویٰ کیا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر ہم ایمان لائے آخرت کے دن پر اللہ کا تفسرہ کیا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں ایک بس منظر یہ بیان ہوا ہے کہ یہ احلِ کتاب کا ذکر ہے خصوصاً یہود کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت مدینہ فرما کر اور رات کو ماننے کے دعوے دار بھی تھے لیکن اب یہ ایمان الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت پر ایمان نہیں لا رہے تو ان کا اللہ کو اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ باطل قرار دیا جا رہا ہے عجیب بات بہت اہم نکتہ اگر محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں تو چاہے کوئی اللہ کو آخرت کو حتیٰ کہ پچھلے ایک پیغمبر کو ماننے کا دعوے دار ہو مگر وہ صاحب ایمان اللہ کے نگاہوں میں نہیں ہو سکتا تو یہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے آخرت کو ماننے کا دعویٰ کر رہے اللہ ان کے ایمان کی نفی فرما رہا ہے کیوں یہ اس ایمام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے اسی سے جان لیجئے کہ اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ اب صاحب ایمان کون ہوگا اب مسلم کون ہوگا لیگلی ٹیکنیکلی سپیکنگ کون قانونی طور پر مسلمان ہے فقہہ نے تعریف یہ بیان فرمائی اب ایمان کی تصدیق بما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ خبر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا یہ ہے صاحب ایمان ہونے کے لیے لازمی تقاضہ چنانچہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی اشارت فرمایا کہ اگر بالفرض آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی کچھ ایرے کار نہیں ہوگا آپ اور ہم جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دوبارہ تشریف لائیں گے ان کا لانا یقیناً قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے مگر جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ حضور نبی مکرم علیہ السلام کے امتی کے حیثیت میں زمین پر رہیں گے چنانچہ اب صاحب ایمان وہ ہے مسلم وہ ہے جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ماضی کے ادوار میں ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی گئی چلو جی کوئی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے کیا فرق پڑتا ہے سب ہی کو ملالو سب ہی کو خوش کرو اور ایک وحدتِ ادیان کا تصور دینے کی کوشش کی گئی یونیٹی آف ریلیجن کی ایک کوشش کی گئی کہ سب کو جوڑنے کی بات کی جائے نہیں اب صاحب ایمان اور مسلم وہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری رسول مانے یہ اہم نکتہ ایمان کے مباحث میں بہت قیمتی ہے کہ بھئی کون ہے صاحب ایمان تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاہیوی ہر ہر خبر کی تصدیق کرتا ہو ورنہ اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہو کوئی آخرت کو ماننے کا دعوے دار ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان اس کا آخرت پر ایمان وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو سچے مفہوم کے اعتبار سے اور دل کی کہہرائیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نصیب فرمائے اور ان کی لاہیوی تمام تعلیمات پر کامل یقین بھی اور ان کی تعلیمات پر دل و جان سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخرت عوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ